السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوش خطیقی کلاس میں خوش آمدید سبق نمبر چودہ ہے جس میں ہم ہے کو سیکھیں گے یہ ایک آنکھ والی ہے جو اپنی آواز خود دیتی ہے یہ ہے اس کو لکھتے ہوئے اس کے سر ملحوظ رکھنے چاہیے ہے کے دو سر ہیں پہلا سرہ یہ ہے جس کے اندر ہے کا ایک ہی دندانہ آتا ہے اور یہ اس وقت آتا ہے جب ہے کے بعد آنے والا حرف اوپر جا رہا ہو اس کا دندانہ بازو اوپر کو جا رہا ہو تو اس وقت اس طرح کی ہے ایک دندانے والی ہے آتی ہے جیسے ہے علی پہا ہے دال اور اسی طرح کاف اور لام یہ چارہ حرف ایسے ہیں کہ جن کا دندانہ اوپر کو جا رہا ہے نیچے تو ان کے نیچے سے اوپر کو ان کے ساتھ جب ہے جڑے گی تو یہ ایک دندانے والی ہوگی باقی تمام حروف کے ساتھ ہے جو ہے وہ دو دندانوں والی آئے گی اور اسی میں لوگ عام طور پر غلطی کرتے ہیں اب دیکھیں ہے کے ساتھ بے جڑا یہ ہے اوپر ہے اور بے نیچے آ رہی ہے یہاں اس کے دو دندانے آ رہے ہیں اسی طرح بڑی یہ بھی اسی طرح دیکھیں جیم جوڑیں اس کے ساتھ دو دندانے آئیں گے سین جوڑیں تو تب بھی دو دندانے آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو دندانے ایسے ہیں کہ پہلا نوکتار ہے اور دوسرا ہلکی سی گلائی کے ساتھ ہے اور دوسری اس میں خوبی ہے کہ یہ دونوں دندانے تقریباً برابر ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اور اس کے پھر اگلا جوڑ جو ہے وہ نیچے کو آ جاتا ہے اس طرح سواد کے ساتھ بھی ایسا ہوگا جب سین کہتا ہوں تو اس میں شین بھی شامل ہوتی ہے سواد ہو تو ضواد بھی چونکہ یہ ایک ہی طرح دکھے جاتے ہیں صرف نکتوں کا فرق ہوتا ہے تا کے ساتھ بھی ہے جڑے گی تو دو دندانہ والی ہوگی آئین فے ہے اور فے ہے اور قاف ہے اور میم ہے اور نون اب دیکھ رہے ہیں کہ ہے اوپر اور باقی سارے حرف نیچے آ رہے ہیں بے بھی نیچے ہے ہے سے یہ بھی نیچے ہے لیکن یہ ایسی ہے جس میں حرف اوپر ہیں یا اس کے برابر ہیں اوپر کو جا رہے ہیں تو اس وقت ایک دندانہ آئے گا ہے اور واو دیکھیں ہے کے ساتھ ہے دیکھیں بعض وقت ہے ہے کا ایک تیسرا سرہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف جڑا ہوا ہو اس سے ہے سے پہلے کوئی حرف جڑا ہوا ہو تو اس کی مشک انشاءاللہ اگلے چپٹر میں ہم کریں گے البتہ ہے کی جو جملہ صورتیں ہیں اس کا میں ایک مجموعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھئے اس طرح اس طرح اور یوں یہ ساری ہے کی شکلیں ہیں ایک دو تین چار اور پانچ یہ ہے کی شکل ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور یہ دو چشمی ہے جب اس طرح کی گول ہے اردو لکھائی میں ہو تو ہے کی آواز آتی ہے الگ سے اور جب اس طرح کی ہے ہو دو چشمی ہے جوہ کے دانے کی طرح جیسے دو جوہ کے دانے ایک اوپر نیچے رکھیں ہوں اگر اس طرح کی ہے لکھی ہو تو اس وقت ہے کی آواز الگ سے نہیں بلکہ جس حرف سے یہ ہے جڑی ہو اس کو بھاری کر دیتی ہے بلکہ یہ ایک مستقل حرف ہوتا ہے جیسے بھے تو یہ انشاءاللہ اس کی آگے بھی مشکہ گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آگیا ہوگا آج ہمارا سبق تھا سبق نمبر چودہ اے کے دو سر جو ہم نے سیکھ لئے ہیں اور ہم نے سیکھا کہ اے کا ایک سر یہ ایک دندانے والا ہوتا ہے اور دوسرا سر دو دندانوں والا ہوتا ہے اس کی آپ خوب مشک کیجئے آپ اگر اس چینل کو پسند کرتے ہیں اور سبق پسند کرتے ہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کائیکن دبا دیں تاکہ اگلے سبق بھی آپ تک پہنچتے رہیں اور پچھلے بھی تمام لیکچرز آپ کو دستیاب ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ